اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سردار زخور ایمن لوٹن برطانیہ سے اور آپ دیکھ رہے ہیں گوسیہ ٹی وی میرے ساتھ اس وقت سٹوڈیو موجود ہیں لوٹن برطانیہ کی سیاسی اور سماجی شخصیت ایڈوکیٹ محمد زاکر صاحب آئیے آج ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کے والے سے ان کا رد عمل کیا ہے اور عید کے والے سے یہ کیا پیغام دیتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام بہت شکریہ آپ نے کشمیر کے والے سے اور عید کے والے سے بات کرنے کا موقع فرام کیا کشمیر کی موجودہ صورتحال جو ہے اس سے تو ساری دنیا آگاہ ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جمع کشمیر کے لوگ جو ہیں انہیں سب سے پہلے خود ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنے مستقبل کے لیے کیا چاہتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ ان کی ایک وبستگی ہے وہ جگرافیائی بھی ہے وہ لسانی بھی ہے وہ مذہب کی بنیاد پر بھی ہے لیکن اس سے ہٹ کر جمع کشمیر کی ایک اپنی تاریخ ہے اور اس تاریخ کی روشنی میں جمع کشمیر کے عوام کا یہ جمہوری انسانی اور بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں رہی بات کہ آج کل جو ہندوستان نے اپنے آئین کے اندر تبدیلی کر کے کشمیر کے اندر جو ایک شور شروع کی ہے میں اس کی برپور منظمت کرتا ہوں اور ہندوستان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس طرح کی حرکت کر کے خود اپنے جمعوری ہونے کی دعویے کی تظلیل کی ہے اور اس کی نفی کی ہے اگر آپ دنیا میں آپ کو جمعوریت پسند کے طور پر متعارف کروانا چاہتے ہیں تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے زیر کنٹرول جمع کشمیر کا جو علاقہ ہے اس کے عوام کو حق خدرادیت کے اصول کے تحت آپ موقع دیں کہ وہ کیا وہ آپ کے دفعہ تین سو ستر اور تھرٹی فائیو اے کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے اگر وہ نہیں کرتے تو آپ اس کو واپس لے لیں اور اگر وہ قبول کرتے ہیں تو پھر ہم میں سے کسی کو اس پر کوئی اتراز نہیں ہوگا لیکن اس کے علاوہ آپ نے وہاں پر جس طرح سے دفعہ تین سو ستر کو نافذ کرنے کے لیے فوج کو اور پولیس کو اور دیگر اداروں کو متعرک کر کے کشمیر کے عوام کی زندگی کو اجیرن بنایا ہے ان کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں یہ آپ کے اپنے جمہوری ہونے پر بدنامات دھاک ہے اور ایک کیا آپ کے موہ پر ایک بڑا تماشا ہے آپ کو سوچ سمجھ کر ایسا فیصلہ کرنا چاہیے تھا اور ہم جمہ کشمیر کے لوگ جو ہیں ہم کوئی متشد امنہ تشدد کو پسند کرتے ہیں نہ ہی کسی بیرونی علاقار کے کہنے پر اپنی تحریک کسی کے عوالے کرنا چاہتے ہیں ہم جمہ کشمیر کے وارث ہیں ہم جمہ کشمیر کے اندر صرف اسی سسٹم کو اسی نظام کو قبول کریں گے جو ہمیں سیوٹ کرتا ہے ہم کسی بیرونی طاقت کو اپنے اوپر کوئی نظام کوئی قانون مسلط کرنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں دیں گے امران خان کے دورے کے فوراً بعد انڈیا کا یہ ریاکشن آنا اس سے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں امران خان صاحب پاکستان کے وزیراعظم ہے جب انہوں نے پہلا ورلڈ کپ جیتا تھا تو اس وقت جمہ کشمیر کے لوگوں نے ان کے ساتھ اپنی مبستگییں جو ہے ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امران خان نے جس طرح ورلڈ کپ جیتا ہے اس طرح سے وہ مسئلہ کشمیر حل کرنے میں بھی اپنا رول ادا کریں گے تو یہ امید تھی اور اس امید کے ساتھ امران خان نے امریکہ میں جا کر مسئلہ کشمیر کو جو آگے بڑھایا ہے اس پر امباسیت کشمیری ان کے اس اقدام کی آماعیت کرتے ہیں اور اس کو سلام پیش کرتے ہیں آپ ایسا کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورت عالم میں پاکستان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے پاکستان کو سب سے پہلا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان خود یہ ڈیکلئر کرے کہ اسے جو گلگد بلتستان کو اپنا اصاب نیا ہے اس کو رازات کشمیر کو شامل کر کے ان دونوں یونٹس کو ایک بالکل ایک انڈیپینڈن اصیت دے تاکہ یہ یونٹ کے لوگ جو ہیں یہ ایک ہو کر دنیا کے اندر جائیں اور یہ اپنا مقدمہ خود پیش کریں اگر پاکستان اس چیز کا آغاز کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اندوستان کو بھی اس پر مجبور ہونا پڑ جائے گا آپ گوسیا ٹی وی کے ناظرین کے لیے عید کے اس موقع پر کوئی پیغام دینا چاہیں دیکھیں گوسیا کا جو کنیکشن ہے وہ گوس الازم کے ساتھ ہے اور گوس الازم کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے اور روحانیت کا تعلق کشمیر کے ساتھ ہے چونکہ کشمیر کے بارے میں آزار سال پہلے کسی ایک مرک نے یہ کہا تھا کہ کشمیر کے اندر آپ نے کوئی تبدیلی لانی ہے تو اس کو صرف روحانی بنیادوں پر ہی تبدیلی لائی جا سکتی ہے ایک تو اس لحاظ سے ہم اس گوسیا اور گوس الازم کے حوالے سے جو سلسلہ بڑھ رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جو رحمت ہے وہ کشمیر تک بھی پہنچیں اور آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ کشمیری عوام کے لیے نجات کا باعث بنیں اور عید کے حوالے سے یہ عید کربانی جو ہے یہ ہمیں صرف یہ سکھاتی ہے کہ اسلام کا جو درس ہے کہ آپ اپنے اندر برداشت کا جذبہ پیدا کریں کربانی کا جذبہ پیدا کریں دوسرے کی بھی عزت کریں دوسروں کے مذہب کا بھی اعترام کریں اور اس سے ہمیں بہت بہتری کی امید ہو سکتی ہے بہت شکریہ آپ نے گوسیا ٹی وی کے ناظرین کے لیے اپنا خصوصی ٹائم نکالا جی ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ایڈوکیٹ محمد زاکر صاحب کی گفتگو انشاءاللہ ہم مزید ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے مذبان سرداز زخور ایمند کو لوٹم پرتونیا سٹوڈیو سے اجازت دیں دیکھتے رہیے گوسیا ٹی وی اللہ حافظ